جیسا کہ لاسٹ اپیزوڈ میں ہم نے دیکھا کہ نیالی اور باقی سب انچین اورکیڈز رونز کے اندر پہنچ چکے ہیں شین لین جیانگ اب اس شہر کا پرانا ماب نکالتا ہے اور سب ہی ڈسکس کرنے لگتے ہیں کہ ٹریشر کہاں پر چھپا ہو سکتا ہے اصل میں انچین اورکیڈ رونز پہلے ایک شہر ہوا کرتا تھا لیکن بیس کے اٹاک کی وجہ سے یہاں سب ہی لوگ مالے گئے تھے اور اب یہاں کچھ بھی نہیں بچا ہے شین لین جیانگ کو یہ دلیل پسند نہیں آتی اور وہ نیالی سے پوچھتا ہے جس پر نیالی کہتا ہے کہ زیادہ تر خزانہ امیر پریواروں کے پاس ہوگا اور امیر پریوار کے گھر بڑے ہوتے ہیں جس وجہ سے ہمیں خزانہ وہیں ڈھوننا ہوگا جہاں گھر کا ایریا بڑا ہے اب وہ بڑے گھر کو دیکھنے لگتے ہیں اور انہیں ماب کے اندر ایک جگہ دیکھتی ہے لیکن اس جگہ کو دیکھ کر شین لین جیانگ کہتا ہے کہ یہاں پہلے ایک ریسرچ ٹیم آ چکی ہے اور وہ اس لوگیشن سے ٹریشر پہلی ہی لے جا چکی ہے یہ سن کر سب اداس ہونے لگتے ہیں لیکن نیالی اب اور بھی لوگیشن دیکھتا ہے اور وہ ایک لوگیشن کو مارک آؤٹ کر کے کہتا ہے کہ یہاں خزانہ ہو سکتا ہے اب سب ہی کو یہ لگتا ہے کہ لوگیشن تو ایک ٹریننگ یارڈ ہے اور یہاں بھلا کوئی خزانہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن نیالی کی سمجھانے پر انہیں سمجھ آتا ہے کہ جو یہاں کا سٹی لارڈ تھا وہ ٹریننگ یارڈ پر زیادہ دھیان دیتا تھا یعنی زیادہ پہرہ دیتا تھا اور وہ پہرہ اس لیے نہیں دیتا کہ اس کے ٹریننگ کر رہے وارئر کو کچھ ہو نہ جائے بلکہ وہ پہرہ اس لیے دلواتا تھا تاکہ اس کا خزانہ کوئی لوٹ کرنا لے جائے اب سب سمجھ جاتے ہیں کہ خزانہ یہیں چھپا ہے اور اب سب وہیں جانے لگتے ہیں اب ہم ڈاک گلڈ کے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو ان کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچنے والے تھے اور ان کا مشن نیالی کے گروپ کے لیڈر کو پکڑنے کا تھا اب جب نیالی وغیرہ آگے بڑھتے ہیں تو وہاں انہیں بہت سارے اپس گھیڑ لیتے ہیں نیالی اپنے کراس بول سے انہیں مارنے کی کوشش کرتا ہے اور چین لنگ جیانگ کے آدمی اور وہ خود بھی ان پر وار کرتے ہیں شین یو بھی انہیں مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن شین یو سے ایک بھی اپ نہیں مرتا یہ سب ہی اپ برونز لیول کے تھے لیکن کہ مرنے کے بعد اب یہاں پر سلور رینگ کے بہت سارے اپ آ جاتے ہیں اور یہ بہت شکتی شالی اپس ہیں ان کے ساتھ ان کا لیڈر اپ بھی تھا جو کی گول لیول پر تھا وہ سب اب سلور رینگ والوں سے لڑائی کرتے ہیں اور سب اپنی بہادوری کا اچھے سے پردرشن دیتے ہیں یہ زیون بھی اپنی سول پاور کا یوز کرتے ہوئے انہیں مارتی ہے اور ہون بھی اپنی سول پاور کا جس کا نام چام ہے اس کا یوز کرتے ہوئے اپس کو مارتی ہے وہ اپنی سول پاور سے اپس کو الیوجن میں ڈالتی ہے اور انہیں اپس میں ہی لڑوا ڈالتی ہے لیکن اب وہاں اور بہت سارے اپس آ جاتے ہیں اور ان کے پاس یہاں سے بھاگنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچتا اس سے نیالی ان سب ہی کو یہاں سے بھاگنے کے لئے کہتا ہے اس بھی چین لنگ جیان کا ایک آدمی مارا جاتا ہے اور سب اس سے بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں لیکن اب جان بچانے کے لئے وہ نیالی کے کہے انسار وہاں سے بھاگتے ہیں لیکن اب وہاں پر گول لیول کا لیڈر ایپ بھی لڑنے کو آ جاتا ہے اب نیالی سب سے آگے جانے کو کہہ کر خود اس سے لڑنے لگتا ہے اور اس پہ کئی طرح کے الگ الگ ہتھیار چلاتا ہے لیکن کوئی بھی ہتھیار ایپ کا کچھ نہیں بکار پاتا اب نیالی کے پاس وہاں سے بھاگنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچتا لیکن ایپ بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے اسے پکڑنے لگتا ہے اور تب ہی نیالی کو اپنے آگے ڈارگ گلڈ کی لوگ دکھ جاتے ہیں اور وہ اپنے شیطانی دماغ کا یوز کرتے ہوئے ایک طریقہ سوچتا ہے وہ اپنے پیچھے پڑے ایپس کو ڈارگ گلڈ سے ٹکروا دیتا ہے اور اب ایپ ڈارگ گلڈ کے پیچھے پڑ جاتا ہے حالانکہ ڈارگ گلڈ کیونکہ ڈارگ گلڈ کے لوگ اسے فائٹ کرنے لگتے ہیں اب اس بات کا فائدہ اٹھا کر نیالی وہاں سے نکل جاتا ہے اور وہ اپنے گروپ کی طرف واپس پڑنے لگتا ہے لیکن تب ہی اس کو یہ زیون دکھتی ہے جو نیالی کے پاس واپس جنگل میں نیالی کو ڈھوننے آئی تھی اب نیالی اور یہ زیون واپس گروپ کی طرف جانے لگتے ہیں لیکن وہ اس گھنی جنگل میں راستہ بھٹک جاتے ہیں اور انہیں رات بھی ہو جاتی ہے لیکن تب ہی یہ زیون کو ایک بہت بڑا بوٹ دکھتا ہے جس کی بھاہشہ الگ تھی لیکن نیالی اس بھاہشہ کو پڑ پا رہا تھا کیونکہ نیالی نے پچھلے جنب میں الگ الگ بھاہشہیں سیکھ لی تھی اب وہ اس بوٹ کو پڑنے لگتا ہے لیکن تب ہی گلتی سے یہ زیون وہاں ایک پتھر پر پیر رکھ دیتی ہے اور وہ توراں وہاں سے نیچے گرنے لگتی ہے نیالی اسے بچانے کے لیے دوڑتا ہے لیکن نیالی اور وہ دونوں اب نیچے گرنے لگتے ہیں اب نیچے گرتے وقت نیالی اسے پکڑ لیتا ہے اور وہ دونوں رسی سے بن جاتے ہیں اور یہ زیون بہت زیادہ رومانٹک سا ہو جاتا ہے اب وہ اس رسی کی مدد سے اوپر نہیں جا پا رہے تھے اسے نیالی اور وہ دونوں نیچے گرنے لگتے ہیں نیالی اس زیون کو کس کے پکڑتا ہے اور وہ ایک ساتھ نیچے جھولتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں وہاں نیچے ایمپریر کانگ مینگ کا مک پر آ ہے اب یہ زیون یہاں سے باہر نکلنے لگتی ہے دیکھنے لگتی ہے اور وہ دونوں ہی آگے پڑتے ہیں آگے بہت سارے ٹرائپس بچے ہوئے تھے لیکن نیالی کی انٹیلیجنسی کی مدد سے وہ سب ہی ٹرائپس کو پار کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں وہیں دوسری طرف ڈارگ گلڈ کے لوگ جو ایپ سے لڑ رہے تھے ایپ سے لڑائی کر کے بھاگ گئے تھے اور جب ڈارگ گلڈ کے لیٹر کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے آدمی ایک بھی ایپ کو نہیں مار بائے تو لیٹر ان پر بہت زیادہ گستہ کرنے لگتا ہے لیکن پھر اس کے آدمی ایک بچے کو لیٹر کے سامنے لاتے ہیں اور وہ بچہ شینیو ہے شینیو کو انہوں نے جنگل میں پکڑ لیا تھا اور وہ اس کو بندی بنا کر یہاں لیا آئے تھے شینیو ان سبھی کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے لیکن وہ پھر ڈرتے ڈرتے ایٹیٹیوڈ میں بولتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہانی پہنچائی تو سیکرٹ فیملی تمہیں نہیں چھوڑے گی اب جیسی انہیں پتہ چلتا ہے کہ شینیو سیکرٹ فیملی سے ہے تو وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں شینیو کو لگتا ہے کہ سیکرٹ فیملی سے ڈرتے ہیں لیکن بات تو کچھ اور ہی تھی جو ہمیں آگے پتہ چلنے والی ہے وہیں نیالی اور یہزیون آگے بڑھنے پر کئی ساری لاشے دیکھتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں بیس نے جب حملہ کیا تھا تب بہت ساری لوگ یہاں آ کر چھپ گئے تھے لیکن یہاں سے پھر وہ کبھی بھاہ نہیں نکل پائے اور ان کی یہی بھو کے کارن مرتی ہو گئی اب پھر وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ یہاں سے سارا خزانہ کھٹا کریں گے اور وہ دونوں پھر یہاں سے خزانہ لے لے لگتے ہیں اس ٹوم کے اندر بہت سارا خزانہ تھا اور تب ہی پھر نیالی کی نظر ٹوم یعنی مقبری پر جاتی ہے اور جب نیالی اس کے پاس جا کر اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں بہت ساری انرجی نکلنے لگتی ہے یہ ٹوم کوئی معمولی ٹوم نہیں تھی اور یہ بات نیالی اور یہ زیون سمجھ جاتے ہیں چاروں طرف صرف انرجی ہی انرجی نظر آنے لگتی ہے اور اسے طرح نیالی ٹوم کو پھر سے بن کر دیتا ہے کیونکہ اس انرجی سے نیالی کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا لیکن یہ زیون کے سر میں بہت تیز درد ہونے لگتا ہے اب نیالی یہ زیون کو پیچھے لے جاتا ہے اور پھر خود ٹوم کے پاس جا کر اسے کھولنے لگتا ہے اور پھر اس میں سے انرجی نکلتی ہے اور اب یہ انرجی نیالی کے اندر جانے لگتی ہے اب اس انرجی کو نیالی ایبزورپ کرنے لگتا ہے جس وجہ سے اسے تھوڑی دکتیں ہونے لگتی ہے نیالی کو دکت میں دیکھ کر یہ زیون اس کو بچانے اس کے پاس آنے لگتی ہے لیکن وہ اس انرجی سے افیکٹ ہو کر خود گھائل ہو جاتی ہے اب پھر آسپاس کی مورتیاں اکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور پھر فائنلی وہ ٹوم کھول جاتا ہے اب ٹوم کے اندر ایک لاش ہونی چاہیے تھی لیکن ٹوم کے اندر صرف ایک پیج ہوتا ہے اور نیالی جب اسے دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ پیج ٹیمپورل ڈیمن سپیرٹ بک کا ہے اصل میں یہ سب جو کچھ بھی ہوا وہ ٹیمپورل ڈیمن بک کے اس پیج کی وجہ سے ہوا تھا اس پیج کے پاس ایک نیکلس تھا جو ایک طرح کا خاص جادوی نیکلس ہے اصل میں پچھلے جنب میں نیالی ڈیزرٹ کو پاس کرتے ہوئے ٹیزرٹ پیلس میں پہنچا تھا اور وہاں پر اسے ایک ٹیمپورل ڈیمن سپیرٹ بک ملی تھی اصل میں اس بک کے آٹھ پیجز مسنگ تھے اور پچھلے جنب میں اسے وہ آٹھ مسنگ پیج نہیں ملے لیکن اب اس جنب میں اسے ان آٹھ پیج میں سے ایک پیج جو کہ مسنگ تھا وہ مل گیا ہے اور اس لیے وہ بہت خوش ہوتا ہے اب جو اسے نیکلس ملاتا ہے اس کا نام اپسٹوس جیمسٹون ہے وہ اسے یہ زیون کو دینے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے لیکن تب ہی یہ زیون کو دیکھتا ہے جو گھائل کنڈیشن میں تھی وہ اس کے زخموں پر مرہم لگاتا ہے اور اسے ہیل کرنے لگتا ہے پھر کچھ سامنے بعد وہ ٹھیک ہو جاتی ہے نیالی اس سے اب یہ نیکلس دے دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نیکلس کی مدد سے تمہاری کلٹیویشن سپیڈ تینگ گناہ زیادہ بڑھ جائے گی اب یہ زیون اتنے مہنگی نیکلس کو لینے سے منع کر دیتی ہے لیکن نیالی کے فورس کرنے پر وہ مان جاتی ہے اور وہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں اور باتوں ہی باتوں میں نیالی یہ زیون سے اپنے پیار کا اظہار کر دیتا ہے اب یہ سنکر یہ زیون بہت زیادہ شرما چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی تو ہم بچے ہیں اور ابھی تو ہمارے اوپر بیس کا خطرہ بھی منڈ رہا ہے حالانکہ وہ نیالی کو پسند کرنے لگی تھی لیکن پھر بھی وہ شرما رہی تھی وہ کہتی ہے کہ تمہیں اب یہ اپنی پڑھائی پر دھیان دینا چاہیے اور اپنی کلٹیویشن کو گول تک پہنچانا چاہیے جس پر نیالی ہستے ہوئے کہتا ہے کہ وہ گول تک تو صرف ایک سال میں ہی پہنچ جائے گا اور وہ دوروں اور مزاق مستی کرنے لگتے ہیں وہی پر شین لنگ جیانگ باقیوں کے لئے چنتد ہونے لگتا ہے کیونکہ نیالی یہ زیون اور شین یو کے ساتھ ساتھ اس کے دو تین آدمی بھی نہیں مل پا رہے تھے وہ ان سب ہی کو مرا ہوا سمجھ لیتا ہے اور پھر اپنے خزانہ ڈھونے کی مشن میں آگے بڑھ جاتا ہے اور نیالی کی بتائی ہوئی لوکیشن پر پہنچ کر گڑھا کھوٹنے لگتا ہے کیونکہ نیالی نے خزانہ کی لوکیشن زمین کی نیچے ہی بتائی تھی وہی نیچے اب یہ زیون اب اسے وہ یہاں سے بھار نکلنے کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر نیالی جب ہی بتاتا ہے کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی راستہ ہوتا تو یہاں جو واریئرز چھپنے کے لیے آئے تھے وہ خود یہاں سے نکل جاتے ہیں ابھی سن کر یہ زیون ڈر جاتی ہے لیکن نیالی چنتہ نہ کرنے کو کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ چین لنگ جیانگ کے آدمی انہیں ہماری پر کی زمین کو کھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہوگا اور ہم باہر نکلنے ہی والے ہوں گے اب وہ نیچے کے راستے ہی آگے بڑھتے ہیں اور ٹریننگ یارٹ کے نیچے کے ایریا میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں انہیں بہت سارا خزانہ ملتا ہے اب وہ یہ زیون کو اس کی پسند کا کوئی خزانہ اٹھانے کو کہتا ہے اور پھر خود ایک بہترین چیز کو دیکھتا ہے اور اسے لے جانے لگتا ہے وہ بہترین چیز اصل میں ایک شیڈو ڈیول لیمپ ہے اصل میں یہ جب سے سنو ونٹ ایمپائر ختم ہوا تھا تب سے شیڈو ڈیول کو بچانے کے لیے انہیں لیمپس میں رکھا گیا تھا پوری دنیا کے اندر صرف ساتھ شیڈو ڈیول بچائے تھے اور ان ساتوں کو ایک ایک لیمپ میں ڈال کر الگ الگ جگہ پر رکھ دیا تھا اور اب ان میں سے ایک لیمپ نیالی کو مل گیا ہے حالانکہ شیڈو ڈیول اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی لیکن اس کا یوز الگ الگ پرپس میں کیا جا سکتا ہے اور اس لیے اب نیالی اس کو اپنی فرس سپریٹ کے روپ میں لینی کا ڈیسائیڈ کرتا ہے حالانکہ اس کے اندر کا شیڈو ڈیول نیالی سے لڑتا ہے لیکن نیالی اپنی سکول پاور کا یوز کرتے ہوئے اسے ہرا کر اسے پرپ کر لیتا ہے اور اب اس کے بعد وہ یہ جیون کے پاس جاتا ہے اور یہ جیون نے اپنی قیمتی قیمتی چیزیں دیکھ لی ہوتی ہے اور اب دونوں خوش ہوتے ہیں آگے بڑھنے لگتے ہیں اور آگے انہیں کچھ حلچل دکھائی دیتی ہے اور جب حلچل شانت ہوتی ہے تب وہاں سے شین لنگ جیانگ اور اس کے آدمی اندر آتے ہیں شین لنگ جیانگ نے نیچے آنے کا راستہ گھوٹ لیا تھا اور اب وہ نیالی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور شین لنگ جیانگ نیالی کو خزانے تک پہنچانے کے لیے دھنیا بات بولتا ہے جس کے بعد وہ دونوں بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں اور اب وہاں سے خزانہ ہی کھٹا کر کے وہ واپس اوپر آتے ہیں اور واپس آ کر ہوئے ان نیالی کو پھر سے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور اس اپنے گلے سے گلے لگا لیتی اور یہ سین بہت فنی ہو جاتا ہے اب پھر وہ سب ہی واپس لوڈی سٹی میں آ جاتے ہیں اور ہم نیالی کو دیکھتے ہیں جو لائبریڈی کے اندر اپنے دوستوں سے ملتا ہے لیکن اس کے دوست اس پر کافی زیادہ غصہ ہوتے ہیں کیونکہ شین لنگ جیانگ اور باقی سب اپنے ساتھ لاکھوں کا خزانہ لے کر آئے تھے لیکن نیالی اپنے ساتھ کچھ بھی قیمتی نہیں لیا وہ نیالی سے لڑنے لگتے ہیں لیکن نیالی انہیں سمجھاتا ہے اور انہیں بہکانے لگتا ہے کہ وہ جگہ تھی ہی اتنی خطرنا وہاں شین لنگ جیانگ اور اس کے آدمی تو برونز اور سلور پر تھے اس لئے مشکلوں کا سامنا کرتا ہے لیکن میں تو اتنا کمزور ہوں اب نیالی پھر انہیں یہ بات کہتا ہے کہ وہاں اگر میں کوئی شان پتی یا چالا کی دکھاتا تو میں بھی وہاں کے اُلجنوں میں اُلج جاتا جیسے شین یو اور باقی سفر سے شین یو وہاں پر ہمیشہ کے لیے کھو گیا ہے ابھی سنگر اس کے دوست کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ شین یو کو تو انہوں نے کل شام کو گلوڑی سٹی میں دیکھا تھا ابھی سنگر نیالی کے ہوش اٹھ جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے گروپ کے ساتھ تو واپس آیا ہی نہیں اور اکیلا آنے کی اس میں ہمت نہیں تھی اب نیالی سمجھ جاتا ہے کہ وہ ضرور ڈاک گلز کے ساتھ آیا تھا اور ڈاک گلز کا سیکرڈ فاملی کے ساتھ کوئی سمبند ہے اب ہمیں شین یو کے بڑے بھائی شین فائی کو دکھاتے ہیں جو اپنے کلاس کے اندر بیٹھاتا اور اس کے آس پاس کے لوگ نیالی کے بارے میں بات کر رہے تھے اور اسے شین فائی بہت جلب ان جاتا ہے کیونکہ نیالی وہ ہی ہے جس نے شین فائی کی ہونے والی وائف شیاو زنگر کو اس سے چھینا ہے اس کے دوستوز ایڈوائز انہیں کی کوشش کرتے ہیں کہ اسے شیاو زنگر کو بھول جانا چاہیے کیونکہ اگر اس کی شادی ماندو زبردسی ہو بھی گئی تو شادی کے بعد وہ نیالی کے ساتھ بھاگ سکتی ہے ابھی سنکر شین فائی کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے اپنے کام سے کام رکھنے کے لئے کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے وہیں نیالی اور باقی سب لائبری سے اپنے گھر چھپتے چھپاتے ہوئے جا رہے تھے کیونکہ اگر وہ اس گلی کے راستے سے جاتے تو ہون نیالی کو پھر سے پکڑ لیتی ہو اور نیالی کو پکا ڈالتی اس لئے نیالی اب چھپ چھپ کر جا رہا تھا اور پھر وہ وہاں شیاو زنگر کو دیکھتا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے کافی دنوں بعد مل رہے تھے وہ دونوں آپس پہ بات کرتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیاو زنگر کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ہون نیالی کے پیچھے پڑی ہے تو شیاو زنگر ہون سے بحث کرنے چلی جاتی ہے اب شیاو زنگر کا یہ پیار دیکھ کر نیالی کے دوست نیالی کو چڑھانے لگتے ہیں اور نیالی انہیں پیٹنے لگتا ہے اور یہ زیم بہت فنی ہو جاتا ہے لیکن تب ہی ہم ڈاگ گل کی لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے خاص کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ نیالی کو observe کرنے کے بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں اور decide کرتے ہیں کہ جب یہ نیالی شہر سے بہار ہوگا تب اسے چاند سے مار ڈالیں گے نیالی میں انہیں notice کر لیتا ہے اور ان کے بارے میں شیاو زنگر سے پوچھتا ہے جس پر شیاو زنگر بتاتی ہے کہ ان کی کپڑے تو سیکریڈ فاملی کے ریسٹران میں جو شیف ہوتے ہیں ان سے match کرتے ہیں اور اب نیالی یہ سمجھ جاتا ہے کہ دارگ گل کا سیکریڈ فاملی کے ساتھ business relations ہیں اب پھر نیالی اور اس کے دوست آگے بڑھتے ہیں وہ اسے الکیمیسٹ association کے اندر جاتے ہیں جہاں نیالی الکیمی کا exam دینا چاہتا ہے وہاں وہ اس کا پیسہ دے کر admission form بڑھتا ہے لیکن اب اس سے ایک test دینا تھا اور اسے اب بچوں کی waiting line میں پہنچایا جاتا ہے وہاں وہ tuning نام کے ایک بندے کو دیکھتا ہے اور یہ چیو یان کا cousin ہے چیو ننگ بھی leader بننا چاہتا ہے اور tripper نیالی کو چیو یان بھی یہ کہتا ہے کہ وہ leader بننا چاہتا ہے چیو ننگ نیالی جیسے بچوں کو دیکھ کر اس کا یہاں مزاگ اڑانے لگتا ہے لیکن نیالی اب اس سے پلٹ کر کہتا ہے اور اسے چھیڑتا ہے کہ تمہاری clan میں سب بچوں کو ان کی زد کے مارے leader بنا دیا جاتا ہے کیا اب یہ چیو فیملی کی بہت بڑی بے ستی تھی اور اب اسے چیو ننگ بہت زیادہ آگبابولا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں سے جب بہاں نکلو گے تب میں تمہیں دیکھ لوں گا اب پھر تھوڑی دیر بعد ان سب ہی کا الگ الگ کمرے میں exam شروع ہوتا ہے اور نیالی answers لکھنے لگتا ہے اور وہ بڑی speed میں ایک ایک کر کے سارے answers لکھ دیتا ہے اور دوسری طرف tuning جسے ایک بھی answer یاد نہیں آرہا تھا وہ cheating کی پرچی بنا کر بھی لائیا تھا لیکن examین اور اس کے سامنے بیٹھے تھے اور cheating کو کھولنے کا اسے موقع نہیں مل پھارا تھا اب exam ختم ہوتا ہے اور نیالی کی سارے answers صحیح ہوتے ہیں اور یہ بہت سالوں بات ہوا تھا کہ کسی کے 100% answers صحیح ہو جائیں اسے invigilators نیالی سے بہت زیادہ impressed ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بچہ کوئی genius ہے اب وہ اس genius بچے کے بارے میں بتانے سیدھے president کے پاس جانے لگتے ہیں کیونکہ اگر ایسا genius بچہوں کی alchemist association میں ہوگا تو اس alchemist association کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا وہی نیالی اب ویٹنگ روم میں واپس آتا ہے اور وہاں اسے tuning دیکھتا ہے پھر سے اس کا مزاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اس exam کو پاس نہیں کر پایا تو تم کیا کر پاؤگے اب نیالی اس کو چھیڑتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر میں نے exam پاس کر دیا تو جس پہ tuning سب کے سامنے یہ اعلان کر دیتا ہے کہ اگر اس 13 سال کے نیالی نے exam پاس کر دیا تو وہ پورے شہر میں ننگا ہو کر گھومے گا اب وہیں دوسری طرف جب president کو نیالی کے genius ہونے کی خبر ملتی ہے تو وہ خود نیالی کے پاس آنے لگتے ہیں ویٹنگ روم میں آ کر اس کے پاس اسے پاس ہونے کی خوشکبری دیتے ہیں اور یہ دیکھ کر نیالی بہت زیادہ چر جاتا ہے اور وہ ڈر کے مارے سیدھے پہلی فرصت میں نکل جاتا ہے اب president اسے اپنے ساتھ office میں چلنے کے لئے کہتے ہیں جہاں نیالی ایک ڈیار پر کئی سارے questions لگا دیکھتا ہے president بتاتے ہیں کہ وہ questions ہیں جن کا answer ہم دوسری alchemy association کے ساتھ مل کر ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں ان کے answers نہیں ملے ہیں president نے بہت کوشش کی تھی ان answers کو ڈھونڈنے کی لیکن وہ انہیں نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا جس وجہ سے وہ بہت دکھی تھا اگر آپ کو ابھی doubt ہے کہ alchemy کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہمارے یہاں آیورویت ہوتا ہے اور آیورویت کے اندر الگ الگ جڑی بوٹیوں کا گیان ہے ویسے ہی وہاں پر آیورویت کا دوسرا روپ جس کا نام alchemy ہے وہ وہاں پر رہتا ہے اور انپریس کرنے کے لئے ان کو solve کرے گا کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر یہاں پر training دینا چاہتا تھا وہ پھر ایک ایک کر کر سبھی questions کو سوچ کر ان کے answer وہاں پر لکھنے لگتا ہے اور president جب انہیں check کرتا ہے تو انہیں ان کے answer بہت پسند آتے ہیں کیونکہ ان کا یہ answer بھی ہو سکتا تھا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اب نیالی اور بھی questions solve کرنے لگتا ہے اور پھر یہ episode یہیں ختم ہو جاتا ہے